ورلڈ کپ دوزر چوبیس جس کے آغاز میں صرف چوبیس دن باقی بچے ہیں مگر یہ کیا یہ تیروں کی بارش کان سے ہونا شروع چکی ہے باسید بھائی آپ بھی ادھر ہی کھڑے ہیں تیر آرہے ہیں آر پار ہو جائیں گے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوں اچھا ہاں اڑتا ہوا تیر شوق ہے کیوں ڈالرز کا چکر ہے نہیں نہیں بسید بھائی آپ تو اتنے اچھے بابر آزم کو سپورٹ کرنے والے پلیئر تھے جب پورا پاکستان بابر آزم کے خلاف تھا سپورٹس کمیونیٹی کے اندر تو آپ نے سپورٹ کیا تھا مگر آپ آپ نے اچانک سے یہ 360 کا یوٹن لیا ہے تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہی بات ہے جو شروع میں تھی تیر کو خود چلیں جناب یہ تو باسید بھائی کہہ رہے ہیں کہ تیر کو اڑتے ہوئے کو ہاتھ میں پکڑ کے کچھ آر پار کرنے کا مجھے تو سمجھ نہیں لگی اس طرح سے اگر آپ کو سمجھے ہو تو لگی ہو تو کمنٹ سیکشن کے انتر بتائیے گا شروع کرتے ہیں جناب ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے آغاز میں صرف چوبیس دن باقی بچے ہیں پاکستان کرکٹیم آئرلینڈ پہنچ چکی ہے آج پاکستان کرکٹیم جو ہے وہ ریسٹ کرے گی اس کے بعد پاکستان کرکٹیم کا ٹریننگ سیشن ہوگا لیکن اس سے پہلے پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں پاکستان کرکٹیم کے پریمیم فاسٹ بولر محمد آمیر جن کا ویزا ڈلے ہوا تھا اب ان کے حوالے سے ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ دورہ آئرلینڈ مس کر جائیں گے اور اگر مس نہیں کرتے تو پھر وہ کتنے میچز کے لیے پاکستان کرکٹیم کے لیے آویلیپل ہوں گے اس کی بھی جو اپتدائی اپ ڈیٹ ہے وہ آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ باسد علی صاحب نے جو کہا تھا کہ آئی ویل ڈیلیٹ می چینل اگر بابر آزم میرا چیلنج اگسیپٹ کرتے ہیں تو بابر آزم کا اس کے اوپر ممکنہ ریسپونس کیا ہو سکتا ہے ممکنہ پیغام بابر آزم باسد بھائی کو کیا پہنچا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ اب جو دنیا کرکٹ کی سب سے چھوٹی ٹیمیں ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور صرف پاکستان کو انکلوڈ کر کے پانچ ایسے ملک بچے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے لیے اپنا ففٹین میمبر سکوارڈ اناؤنس نہیں کیا سو آج جو باقی پندرہ ممالک ہیں ان کے ففٹین میمبر سکوارڈ کے اوپر جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ بھارتی وومن کرکٹر جنہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف چوتھے ٹی ٹونٹی میچ کے اندر ڈیبیو کیا اور اس ڈیبیو کے ساتھ ہی وہ بھارت کی تاریخ کو ری رائٹ کرنے کے اندر کامیاب ہوئی تھی کہ سب سے اولڈیسٹ فیمل کرکٹر بانگی تھی جنہوں نے بھارت کے لیے ڈیبیو کیا تھا اور ڈیبیو میں جہاں انہوں نے دو وٹیں حاصل کی اس کے بعد ایک پتھائٹی قسم کا جو ریسپونس ہے وہ بنگلہ دیش کی جانب سے بھارتی فیمل کرکٹر کے لیے شو کیا گیا وہ کیا تھا یہ بھی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک گزاری شک ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا اور اپنی سوالات اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن کے اندر لازمی جناب فیڈبیک کے تروں پھینکیے گا تاکہ آپ کے تمام سوالات اور آپ کی رائے جو ہے اس کے اوپر ہم اپنا ریسپونس جو ہے وہ دے سکیں اب آتے ہیں جناب مین ویڈیوز کی جانب اور سب سے پہلے اگر ورلڈ کپ سکوارڈ کی بات کی جائے تو اس میں افغانستان نے فرسٹ میے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی جو اپنا 15 میمبر سکوارڈ ہے وہ دے دیا تھا اور ان کے سکوارڈ میں کون کون ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں اس کے علاوہ آسٹریلیا کینیڈا نے بھی اپنا جو 15 میمبر سکوارڈ ہے وہ دے دیا ہے انگلینڈ نے بھی اپنا سکوارڈ دے دیا تھا اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر چکا ہوں اور بھارت کا جو ٹیم آئی تھی اس کے اوپر تو متدد ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے بعد آئرلینڈ جو ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو 15 میمبر سکوارڈ انناؤنس کیا ہے وہیں ان کے جو ورلڈ کپ 24 کے پندرہ لڑکے ہوں گے وہیں ہیں اس کے علاوہ نیبیا جس کے ڈیویڈ ویزے مچھد کھیلتے ہیں وہ جناب ابھی تک پاکستان کی طرح اپنا 15 میمبر سکوارڈ جو ہے وہ نہیں دے پائے جبکہ نیپال نے بھی 15 میمبر سکوارڈ کا انناؤنسمنٹ کر دی نیدرلینڈز اگین ایک ملک جس نے 2022 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے اوپر مہربانی کی تھی جب پاکستان اس سیچویشن میں تھا کہ اگر نیدرلینڈ ساؤت افریقہ کو ہراتا ہے تو اسی صورت میں پاکستان سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر سکتا تھا اور پھر میچ اینڈ ہونے کے بعد جب ساؤت افریقہ کے خلاف نیدرلینڈ نے کامیابی حاصل کی تھی تو آپ نے ان کے کپتان کی وہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی جس میں وہ بابا رازم کو چلتے چلتے کہہ رہا ہے کہ میک شور وی فینش فورت کیونکہ اگر وہ بابا رازم کی ٹیم وہ میچ ہار جاتی تو نیدرلینڈ جو ہے وہ پانچوے نمبر کے اوپر چلا جاتا اور پھر ان کو دوبارہ سے ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کے لیے جو کالیفائنگ راؤنڈ ہے وہ کھیلنا پڑتا لیکن پاکستان جو ہے اس نے بنگلہ دیش کو الٹی میڈلی شکست دی اور نیدرلینڈ جو ہے وہ چوتھے نمبر کے اوپر پوائنٹ سیبل کے اوپر انہوں نے فینش کیا سو ان کی ڈیریکٹ ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس میں انٹری جو ہے وہ اسی وقت ہے ہو چکی تو اس کے بعد نیوزیلینڈ وہ سب سے پہلی ٹیم تھی جنہوں نے ففٹین میمبر سکورڈ کا اعلان کیا تھا امان نے بھی کر دیا تھا پاپا نیو گینی انہوں نے بھی اپنا جو ففٹین میمبر سکورڈ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے لیکن ابھی تک پاکستان نے نہیں کیا اس کے بعد ایک اور نام ہے جس کو سن کر آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنا سکورڈ دے دیا ہے لیکن پاکستان نے نہیں دیا اس کے بعد سکورڈ لینڈ ہے انہوں نے بھی سکورڈ اناؤنس کر دیا ساؤت افریقہ نے بھی فسٹ میں کی ڈیرڈ لائن ختم ہونے سے پہلے سکورڈ دے دیا تھا سیر لنکا اگین پاکستان کے ساتھ کڑا ہے انہوں نے اپنا ففٹین میمبر سکورڈ نہیں دیا اور یونائٹیڈ سٹیٹس جنہوں نے کو ہسٹ کرنا ہے اس ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کو انہوں نے بھی اپنا ففٹین میمبر سکورڈ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہوا ہے ویسٹ انڈیز نے بھی فسٹ میں کی ڈیرڈ لائن ختم ہونے کے بعد اپنا ففٹین میمبر سکورڈ وہ دے دیا تھا آج جناب جو یوگانڈا ہے یوگانڈا جنہوں نے افریکن کالیفائیڈز کے طرح ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے کالیفائیڈ کیا تھا زمبابی کو شکست دی تھی نیدر لینڈز اور نیبیا نے نہیں دیا اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کرکٹ اس وقت کھڑی کہاں پر ہے اور پاکستان کرکٹ کی جو پولیسیز ہیں وہ کیا ہے کہ آپ آئرلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ آئرلینڈ کی سیریز کے بعد اور انگلینڈ سے ایک ٹی ٹوینڈی میچ کھیلنے کے بعد کہیں گے کہ ہمارا یہ ففٹین میمبر سکورڈ ہے حالانکہ دونوں جو ملک جہاں پر ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے اور جہاں پر پاکستان ٹی ٹوینڈی سیریز کھیلنے جا رہا ہے ان کی کنڈیشنز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر پاکستان چار فاسٹ بولرز کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن وہاں کی جو کنڈیشنز ہیں وہاں پر تین فاسٹ بولرز جو ہیں وہ انف ہوں گے محمد عاصف جو اس وقت نیو یارک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یو ایسے کے اندر وہ کلب کرکٹ بھی کھیلتے ہیں کوچنگ بھی کرتے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تین فاسٹ بولرز میکسیمم جو ہے وہ ایک میچ کے اندر کھلا سکتا ہے اب چار فاسٹ بولرز کے ساتھ جانا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے سو اب پاکستان کرکٹ ٹیم کی کس طرح کی جو ففٹین میمبر ہے وہ بنے گی اس میں ویسے تو تیرہ سے چودہ نام کنفرم ہے اس طرف ایک نام آزم خان یا عرفان خان نیازی ہوں گے اور اس کے علاوہ اب جس طرح سے سلمان علی آگا کو انکلوڈ کیا گیا ہے تو شاید یہ بھی سوال اٹھ رہے کہ افتخار احمد جو ہیں وہ ففٹین میمبر سکوٹ سے باہر ہو جاؤں سو یہ دو سلوٹس ہیں جن کے اوپر کمپیٹیشن ہے باقی تھرٹین میمبر سکوٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اب آتے ہیں جناب جو بہارتی کرکٹر کے ساتھ ایک انسیڈنٹ پیش آیا اور یہ بہارت کی جانب سے ٹی ٹونٹی گریگٹ کے اندر سب سے اولڈیسٹ وومن بنی ہیں جنہوں نے تیتی سال کی عمر میں ٹی ٹونٹی ڈیبیو کیا ہے اور ڈیبیو کے اندر پہلا میچ تھا ان کا وہاں پر انہوں نے بولنگ بڑی شاندار کیا اور بہارت جنہوں نے بیٹنگ فرسٹ کرتا ہوئے چودہ آورز کے اندر وان ٹونٹی ٹو رن سکور کیا تھا وہ آلٹی میٹلی یہ میچ بنگلہ دیش سے جیت گیا اور چار زیرو سے ابھی تک سریز جو ہے وہ انڈیا کے نام ہے لیکن جو انسیڈنٹ لاسٹ ٹائم بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان دیکھنے کو ملا تھا جس میں بھارتی کیپٹن نے بنگلہ دیشی کپتان کی انسلٹ کی تھی اس انسلٹ کے بعد لگتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ابھی تک سمبلہ نہیں ہے اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بھارت جو ہے اس کو بھی انسلٹ اس کی کریں گے اور انسلٹ کی بھی تو بھارتی کپتان کی بجائے ان کی اولڈسٹ ریکارڈ قائم کرنے والی کھلاڑی کی جن کا ڈیبیو تھا اور ڈیبیو میچ میں کامیابی حاصل کروانے کے بعد بھارت کو جب وہ پوسٹ میچ پریس کانفرنس کے لیے گئی تو وہاں پر کوئی بھی جنرلیسٹ جو ہے وہ مجود نہیں تھا ایک جناب بندہ تھا وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنرلیسٹ نہیں تھا اس نے کچھ questions جو ہیں وہ کیے تھے آشا شبانہ سے اور اس کے علاوہ کوئی جنرلیسٹ نہیں تھا سو یہ ایک disrespect جو ہے وہ بھارتی کریکٹر کی شو کی گئی ہے اور بھارت کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ جہاں جہاں پر وہ غلطی کرتے ہیں میں آواز اٹھاتا ہوں اور ان کے خلاف بولتا ہوں لیکن جہاں پر بھارت کے کو جان بوجھ کر نیچے گرانے کی کوشش کی جائے گی وہاں پر as a sports vlogger میرا بھی یہ کام ہے کہ میں جناب ان کے لئے آواز اٹھاؤں تو یہ بنگلہ دیش کی جانب سے ایک بہت pathetic قسم کا جو response ہے وہ شو کیا گیا ہے اب آتے ہیں جناب باسد بھائی اور بابر آزم بابر آزم کے برے دن جب شروع ہوئے ورلڈ کپ 2023 کے اندر تو کچھ لوگ جنہوں نے بابر آزم کو سپورٹ کیا تھا پاکسن کے ایکس کریکٹرز میں سے ان میں ایک نام باسد علیقہ بھی تھا اور جب بابر آزم کو دوبارہ کپتان بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جس بندے نے سب سے پہلے خبر دی تھی وہ باسد علی تھا لیکن انٹرسٹنگلی باسد علی صاحب نے ایک لائف سیشن کیا یوٹیوب کے اوپر اور وہاں پر انہوں نے بولا کہ اگر بابر آزم سٹریٹ یعنی کہ سیدھے تین چھکے لگائے گا تو میں اپنا یوٹیوب چینل اور ٹی وی کے اوپر آنا جو ہے وہ بند کر دوں گا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا اور بابر آزم کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ باسد بھائی جو ہے نا یہ اڑتا ہوا تیر پگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بڑا محضبانہ انداز میں آپ کو بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہوں اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ باسد علی جو ہیں انہوں نے جو ڈالرز کا چکر ہے اس میں یہ ویڈیو بنائی ہے اور وہ آپ انڈین آڈینس کو گراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نے بھی جا کے باسد علی کی وہ پوری جو سیشن تھا اس کو سنا اور سیشن سننے کے بعد مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ باسد علی نے کوئی غلط بات نہیں کی ہاں وہ چیلنج جس ویئے میں کر رہے تھے میں بھی وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن باسد علی نے افتقار احمد کو ریسپونٹ کیا تھا کیونکہ افتقار نے پریس کانفرنس کے دوران بولا کہ سب سے لمبے چھکے جو ہے وہ بابر مارتا ہے اب ہم سب کو معلوم ہے کہ بابر کی گیم چھکے لگانی والی نہیں ہیں بابر ٹائمنگ کے ساتھ جو شورٹس ہے وہ کھیلتا ہے گیپس جو ہے ان کو نکالتا ہے اور بابر نے ایک سو سات ٹی ٹوینٹی انکس کے اندر ابھی تک بیٹنگ کا رکھی ہے اور صرف باسد چھکے انہوں نے لگائے ہیں اور ون پوائنٹ ون سیون سکس ون پوائنٹ ون سیون بھی نہیں بنتا بلکہ یہ زیرو پوائنٹ سیون سکس پار ایننگ بنتے ہیں میں غلط کلکولیٹ کر گیا ہوا تھا زیرو پوائنٹ سیون سکس پار ایننگ یعنی کہ ہر ایننگ کے اندر ایک چھکا بھی نہیں لگا سو بابر آزم کی گیم یہ نہیں ہے بابر آزم چھوکے لگاتے ہیں اور چار سو نو چھوکے لگا کے اس وقت وہ دنیا تی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر سب سے تگڑے چھوکے لگانے والے بیٹس مین ہیں سب سے اول نمبر بابر آزم کا ہے سو باسید علی نے جو ٹیکنیک کی بات کی جس طرح سے بابر آزم کے سٹائل آف کرکٹ کی بات کی تو اس میں انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بابر آزم اس طرح سے سٹریٹ سکسز نہیں لگا سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باسید بھائی جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ نے چیلنج کیوں کیا آپ کو چیلنج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ بابر کی ٹیکنیک یہ ہے بابر گیپس فاؤنڈ کرے گا بابر اچھے دل کا سٹروک جو ہے وہ کھیلے گا لیکن سیدھے نکل کر چھکے لگانا بابر آزم نٹ سٹائل سو یہ جناب جو ڈسکشن ہے وہ چل رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ بابر آزم بھی جو ممکنہ رسپونس باسید بھائی کو پہنچا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ باسید بھائی اب آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جو مجھے جناب ان چیزوں کے لیے ٹرول کریں گے جو میں نے کبھی کہیں ہی نہیں اور میرے سے جان بوجھ کر چیز جو ہے وہ لنک اپ کر دی جاتی ہے سو اب باسید بھائی نیکسٹ کیا کرتے ہیں ان کے چینل کے اوپر نگاہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ گیم جو شروع کی ہے باسید علی نے وہ ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے سو دیس ایس ایٹ فرم ٹوڈیز اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا بلکہ رک جائیں محمد آمیر ان کا انٹرو کے اندر میں نے نام لیا تھا مجھے یاد آگیا میں ویڈیو اینڈ کرنے لگا تھا اور مجھے اشارے بھی ہو رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ محمد آمیر کا ویزا ڈیلے ہوا تھا ان کا ویزا بھی تک اپروو نہیں ہوا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد آمیر کو آئرلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوڈی مچز جو دس بارہ چودہ میں ایک کو کھیلے جانے ہیں ان میں ریسٹ کروا دی جائے گی اور انگلینڈ کے خلاف جو چار ٹی ٹوڈی مچز ہیں وہ محمد آمیر کھیلیں گے اب اگر پاکسنڈ کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ نئی آمیر کو ریسٹ نہیں کروانی تو پھر یہ ہے کہ پہلے دو ٹی ٹوڈی مچز کے لیے محمد آمیر جو ہیں وہ پاکسنڈ کرکٹ ٹیم کو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اویلیبل نہیں ہوں گے ہاں تھر ٹی ٹوڈی میں وہ ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں اگر ان کا ویڈن ٹوڈی فور آورز ویزا جو ہے وہ آئرلینڈ کا لگ جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسندی تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ